ہیلو اور اسلام علیکم اپنے نئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کی خدمت میں میں حمداد شمرو حاضر ہوں اس پلیٹ فارم کا اصل مقصد عالمی سطح پر اونما ہونے والے واقعات تبدیلیاں اور حالات پر نظر رکھنا اور حقائق سے آپ کو آگاہ کرنا یا آپ کی خدمت میں حقائق پیش کرنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ فوکس جو کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر اور سب کی نظریں ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ اسرائیل ہو سب کی نظریں ایک الیکشن پر ہیں اور وہ ہے دنیا کا سب سے بڑا الیکشن امریکن صدارتی الیکشن یوں اب بڑا الیکشن تو انڈیا کا کہا جاتا ہے کیونکہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے آبادی کے لحاظ سے لیکن اگر ہم طاقت کے لحاظ سے دیکھیں جو انتخابات دنیا کو بدل کر رکھ دیتے ہیں یا جس کے اثرات دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ملک سے لے کر دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت پر پڑتے ہیں جس کے انتخابات کے بعد جنگیں رک جاتی ہیں یا جنگیں چھڑ جاتی ہیں اس حوالے سے یہ دنیا کا سب سے بڑا انتخاب مانا جاتا ہے امریکہ کا انتخاب اور اس میں روایتی طور پر دو پارٹیاں ہمیشہ میدان میں رہتی ہیں اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو ایک طرف گدہ ہوتا ہے اور ایک طرف ہاتھی گدہ یعنی ڈیموکریٹس اور ہاتھی ڈیپبلیکن اس بار بھی مقابلہ گدہ اور ہاتھی میں ہیں لیکن کہنے والے مختلف حوالوں سے اور تاریخی حقائق سامنے رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ الیکشن امریکہ میں اور امریکہ کی تاریخ کے جتنے بھی صدارتی الیکشن ہوئے ان میں سب سے زیادہ سنسریفیز ہے اور ان انتخابات میں جو دو صدار کی امیدوار ہیں یعنی ڈیموکریٹس نائب صدر کیملہ ہیرس اور دوسری طرف سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان میں کانٹے کا مقابلہ ہے بہت معمولی فرق ہے اور سات ریاستیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ ریاستیں فیصلہ کریں گی کہ کون صدر بنے گا کیملہ ہیرس بنے گی یا ڈونلڈ ٹرمپ بنے گے دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ لینٹھوں کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ ڈیموکریٹس جو پریزیڈنٹ کے کینیڈیٹس اس سے پہلے موجودہ صدر جو بائیڈن ان سے کہیں زیادہ آگے تھے لیکن پھر ڈیموکریٹس کو احساس ہوا کہ بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے اور پھر ٹرمپ جو کہ بہت زیادہ ڈرامائی انداز میں چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں جس طرح ابھی ریسنٹی پچھلے دنوں ٹرمپ کو کچھرا کہا گیا تو وہ ایک کچھرا اٹھانے والے ٹرک کی ڈرائیونگ کرنے لگ گیا تو ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے جا رہے تھے ہر لحاظ سے اور ٹرمپ کی ایک کلٹ فالوئنگ ہے جس طرح پاکستان میں عمران خان کی ہے یا جس طرح انڈیا میں نریندرہ موڈی کی ہے اسی طرح ٹرمپ ایک پاپولسک لیڈر ہیں اور ان کو بہت زیادہ لوگ فالو کر رہے تھے تو وہ بوڑے بڑی عمر کے جو گذہ کے نشان پر الیکشن لڑنے والے جو بائیڈن کو ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اور ٹرمپ ایک طرح سے یک طرفہ مقابلے میں صدر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے لیکن پھر اچانک جولائی میں یہ فیصلہ ہوا بائیس جولائی کو ڈیموکریٹس نے فیصلہ کیا کہ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن انفٹ ہے لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ کیملہ ایریس جو نائب صدر ہیں وہ ان کے اندر کرزما بھی ہے اور وہ ان کے اندر کیا کہتے ہیں جس کو کرنٹ بھی ہے تو وہ اچھی طریقے سے مقابلہ بھی کر سکتی ہے اور ٹرمپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے ماضی میں بھی دیتی رہی ہیں تو لہٰذا ان کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا اور پھر دنوں کے اندر وہ جو ٹرمپ کئی پوائنٹ سے اوپر جا رہے تھے ہر ریاست میں ٹرمپ جیتے ہوئے نظر آ رہے تھے تمام پولز کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائیں گے ڈیموکریٹس جو بائیڈن نہیں مقابلہ کر پائیں گے وہ تیزی کے ساتھ نہ صرف ٹرمپ کے مقابلے میں آگئی بلکہ ٹرمپ سے آگے نکل گئی اور اب کیونکہ چند گھنٹے باقی ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صدر بنے گا کیملہ ہیریس بنے گی یعنی ڈیموکریٹس اپنی صدارت ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ستنوان ڈیموکریٹس صدر بنے گا امریکہ کا یا پھر انیسوان ریپبلکن صدر بنے گا اور ٹرمپ دوسری بار صدر بنے گے اب میں یہاں پر تھوڑا سا مختصرا زیادہ ٹیکنیکل اس میں نہیں جائیں گے جو امریکن صدارتی جو الیکشن کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن کوشش یہ کروں گا بلکل سادہ انداز میں آپ کے سامنے رکھوں مجموعی طور پر 358 کا الیکٹرول کالج ہے صدر کے الیکشن کے لیے اور اس میں جو سادہ اکثیریت ہوتی ہے 270 جو 270 ووٹ لیتا ہے یعنی الیکٹرول ووٹ وہ بن جاتا ہے صدر اب جو پچھلے سے پچھلا الیکشن تھا یعنی 2016 کا الیکشن تھا جب ٹرمپ کے سامنے ڈیموکریٹ امیدوار صاحب کا جو وزیر خارجہ تھی امریکہ کی ہیلری کلینٹن صاحبہ وہ جب الیکشن لڑ رہی تھی تو پاپولر ووٹ وہ 30 لاکھ پاپولر ووٹ انہوں نے زیادہ لیا تھا 30 لاکھ لیکن اس کے باوجود صدر بن گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ وجہ یہ کہ امریکن جو سسٹم ہے صدارت الیکشن کا اس میں ہر ریاست کے پاس جو ایوان نمائندگان ہے جس کو ہم قومی اسیمبلی کہیں اپنے پاس اس میں بلکل اسی طرح جس طرح ہماری قومی اسیمبلی میں آبادی کی بنیاد پر نشستیں ہیں جس طرح پنجاب ہے پنجاب میں سب سے زیادہ قومی اسیمبلی کی سیٹیں ہیں تو اسی طرح وہاں پر کیلیفورینیان جو سب سے بڑی ریاست ہے اس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں لیکن جو سب سے چھوٹی ریاست جس کے پاس ٹوٹر یا تین چھوٹی ریاستیں ہیں ان کے پاس تین تین ایوان نمائندگان میں سیٹیں بنتی ہیں آبادی کے حساب سے لیکن وہ جو تمام چھوٹی ریاستیں ان کے پاس سینٹ میں برابر نشستے ہیں یعنی ہر اسٹیٹ کے پاس دو دو سیٹیں سینٹ کی اور وہ دو سیٹیں ملائی جاتی ہیں ایوان نمائندگان کی سیٹوں کے ساتھ اور پھر وہ تعداد بنتی ہے اگر کسی اسٹیٹ کے پاس جو پچاس ریاستیں ہیں ان میں سے اگر کسی ریاست کے پاس فرض کر لیتے ہیں کہ باون ایوان نمائندگان کی سیٹیں ہیں وہ جیت ہیں تو اس میں دو اضافہ ہو جاتا ہے سینٹ کی سیٹوں کا تو وہ ٹوٹل ایلیٹر کالج بنتا ہے باون کا یعنی پچاس یا پچاس یا باون اور چوان اس طرح کر لیتے ہیں تو اس طرح ان کا ایک سسٹم ہے امریکن ایلیٹر کالج کا اور اس میں جو سب سے چھوٹی ریاستیں ہیں یا میں ابھی ان ریاستوں کی بات کرتا ہوں جہاں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مقابلہ اور فیصلہ کون ریاستیں وہ ہیں اور وہ ریاستیں جو ہیں ان میں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پورا کا پورا فوکس دونوں میدواروں کو ان ریاستوں پر دینا ہوگا پورا یعنی وہاں پر اگر انہوں نے ایک لمحے کا بھی اگر انہوں نے کوئی جس کو کہنا تغافل کیا تھوڑی سی گفلت کی تو وہاں پر ان کو مار پڑ سکتی ہے اور پھر جو گفلت کرے گا وہ ہار جائے گا اب بہت کم مار جائے گا جس میں نے آغاز میں کہا نا کہ تمام حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ امریکن جو الیکشن ہیں صدارتی الیکشن ان میں یہ سب سے سب سے کبھی وہ قابلہ دیکھنے کو نہیں ملا اور ظاہر ہے یہ اس کے ساتھ اس کے دنیا پر پڑھیں گے لیکن ابھی جو ریاستیں کہی جا رہی ہیں کہ جہاں کوئی امیدوار اگر غفلت کر گیا کوئی پارٹی غفلت کر گیا تو وہ ہار جائے گی ان سات ریاستوں میں پنسلوانیا اس کے انیس الیکٹرل ووٹ ہیں جارجیا اس کے سولہ الیکٹرل ووٹ ہیں شمالی کیرولینا اس کے سولہ الیکٹرل ووٹ ہیں اور مشیگن وہاں پر پندرہ الیکٹرل ووٹ سے اریزونا گیارہ بسکو نیسن دس اور نیوڈا چھے ووٹ ہیں اور یہ ریاستیں کریں گی فیصلہ کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے اچھا جی اب میں کیونکہ باقی باتیں ابھی کیونکہ کل اپنا الیکشن ہو جائے گا اور سات تاریخ تک یہ جو الیکٹرلز ہیں یہ جو ہوں گے وہ کٹھے ہونے ہیں اور اس کے بعد بیس تاریخ یعنی بیس جنوری کو جا کر نئے صدر جو بھی منتخب ہوں گے وہ اٹھائیں گے حلف لیکن امریکہ ہو پاکستان ہو یا انڈیا ہو یہاں پر اتفاق سے جو خونی سیاست رہتی ہے ہمیشہ تو امریکہ اور کرپشن کے الزامات بھی لگتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیاقت علی خان ان کو قتل کیا گیا تھا چلسے میں جس طرح ذلفگار علی بھٹو کو خانسی چڑھایا گیا تھا بیندر بھٹو کو بہم حملے میں مارا گیا تھا اسی طرح انڈیا میں انڈرا گانڈی کو مارا گیا تھا بلکہ گانڈی کو پہلے تو سب سے پہلے جو بانی تھے ان کے ان کو وہاں پر مارا گیا قتل کیا گیا ان کا اس کے بعد انڈرا گانڈی کا قتل ہوتا ہے پرندرہ گاندی کے صحابزادے راجیب گاندی کا قتل ہوتا ہے تو اسی طرح امریکہ جو دنیا کی طاقتور ترین ملک سمجھا جاتا ہے جس کو وہ بھی اس طرح کے جو حملے ہیں ان کے صدور بھی محفوظ نہیں رہے چار صدر جن میں ابراہیم لنکن ہیں جیمز گارڈ فیلڈ ہیں ویلیم مک کینلی ہیں اور جان ایف کینیڈی ہیں حملہ کر کے ان کو قتل کیا گیا ہوا ہے اب تک اور اپنا یہ جو ٹرمپ ہیں ان پر جس طرح قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اسی طرح کئی صدور پر قاتلانہ حملے پہلے ہو چکے ہوئے ہیں جو قتل ہوتے ہیں امریکی صدور ان میں جو پہلا واقعہ ہوتا ہے اٹھارہ سو پینسٹھ میں پیش آیا اس وقت کے صدر ابراہم لنکن کو فورٹ تھیٹر میں وہ ڈراما دیکھ رہے تھے اور اس دوران ان کو گولی مالی گئی اس کے بعد جیمز گارڈ فیلڈ جو ہے ان کو دو نوم اٹھارہ سو اسی کو صدر بنتے ہیں اور محض چھ ماہ کے بعد چار مارچ اٹھارہ سو اکیاسی میں ان کا قتل کیا جاتا ہے پھر ویلیم مک کینیلی پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے انیس سو ایک میں اور اس قاتلانہ حملے کے بعد ان کو گینگرین ہو جاتا ہے اور وہ پھر اسی زخم سے وہ مر جاتے ہیں انیس سو اکسٹھ سے انیس سو ترے سٹھ تک صدر رہنے والے جانف کینیڈی جو ہے وہ بھی قتل کیے جاتے ہیں پینتیس سوے صدر تھے اس وقت امریکہ کے اور اس کے علاوہ جن پر حملے ہوئے ان میں جو بچ گئے یعنی جو زخمی ہوئے یا بچ گئے ان میں انڈریو جیکسن تھے وہ بال بال بچ گئے شوٹر نے ان پر دو گولیاں چلائی تھی لیکن وہ بندوق میں پھس گئی تھی انیس سو بارہ میں چھبیس سوے صدر تھے تھیوڈورو روزویلٹ جن کے نام پر وہاں پر امریکہ میں ایک ہوتل بھی ہے پی اے جو اکثر پاکستان بیچنے کا سوچتا ہوتا ہے تو روزویلٹ صاحب وہ انتخابی جلسے میں ان کو گولیاں لگیں بلکل اسی طرح اس طرح ٹرمپ پر حملہ ہوا تھا لیکن وہ الیکشن کی مہم چلا رہے تھے وہ بھی اور ٹرمپ بھی الیکشن کی مہم چلا رہے تھے تو ان پر حملہ ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں پھر ایک اور صدر ہے امریکہ کے رہے انیس سو پچاس میں ان پر حملہ ہوا تھا ہیری ٹرومن ان کو گولیاں باری کی تھی لیکن وہ محفوظ رہے تھے انیس سو چوتر سے انیس سو اٹھتر تک صدر رہنے والے جرال فورڈ ان پر بھی دو بار قاتلانہ حملے ہو چکے ہوئے ہیں اور انیس سو اکیاسی میں جو رونلڈ ریگن ان پر بھی ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور براک اوباما پر بھی دوہزار گیارہ میں قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وائٹ ہاؤس پر فائرنگ کی جاتی ہے تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے امریکہ کی بھی ہماری طرح یعنی جس طرح ہمارے پاکستان میں اور ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ حکمرانوں کی صدور کو یا وزرائے آزمہ کو وزرائے آزموں کو حملہ کر کے مارا جاتا رہا یا ان کو قتل کیا جاتا رہا تو وہاں شکل فرق مختلف ہے یعنی طریقہ واردات ضرور مختلف ہے یہاں پر مارشلہ لگتے رہے ہیں ان کے ذریعے بٹو کو مارا گیا پھر ایک پراپر تالوان نے دیشتگردی کر کے بنظیر کو قتل کیا اس سے پہلے جو لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا اس کی بھی وجوہات الگ تھی اچھا ایک اور قدر مشترک ہے جو ہمارے پاکستان یا انڈیا کے اور امریکن سیاستدانوں کے وہ بھی اور خاص طور پر ٹرمپ کے صدر ٹرمپ جو ہے سابق صدر وہ کرپشن توشہ خانہ کی جیسے مقدمات اور جھوٹ بولنا اور جنسی سکینڈلز اور پھر پیسے دے کے خاموش کروانا جن کے ساتھ جنسی تعلقات تھے ان کا سامنا کرتے رہے اور پاکستان ہو یا انڈیا ہو یہاں پر بھی ہمارے جو حکمران ہیں ان کے اوپر بھی طرح طرح کی کرپشن کی الزامات لگتے رہے ہیں اور امریکہ میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے وہاں پر جو سب سے بڑا سکینڈل تھا وارٹر گیٹ سکینڈل تھا وہ بھی آیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو بل کلنٹن تھے ان کے اوپر بھی جنسی سکینڈل ان پر بنا تھا اور ان کو معافی مانگنی پڑے تھی مونیکہ لیونسکی جو وائٹ ہاؤس میں ایک ملازمہ تھی ان کے ساتھ انہوں نے جنسی تعلقات استوار کیے تھے اور ایک بہت بڑا سکینڈل بنا تھا اور امریکہ کے تاریخ کی میرا خیال ہے جو صدور رہے ان میں سب سے بڑا جنسی سکینڈل اور جس کا پراپ پر جس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا جس پر جوری بیٹھی تھی اور اس میں پھر بل کلنٹن جھوٹے ثابت ہوئے تھے اور ان کو معافی مانگنا پڑی تھی بلکل اسی طرح یہ جو سابق صدر ہے وہ بہت زیادہ بدنام ہے پلے بوائے کہہ جاتے ہیں رولر ٹرمپ جو صدارتی الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیت بھی سکتے ہیں تو ان کے بڑے معاشقے رہے ہیں وہ ایک اپنی ہاؤس کی پر تھی اس کے ساتھ بھی ان کا تعلقات رہے ہیں اور اور طرح طرح کے ان کے معاملات رہے ہیں اور پلے بوائے کے طور پر وہ بڑے مشہور رہے ہیں رنگین مزاج آدمی کہہ جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو کیمرہ ہیریس ہے ان کو مدبر بھی سمجھا جاتا ہے ان کو پروپر ایک ریفارمر بھی سمجھا جاتا ہے تو مقابلہ بہرحال چند گھنٹوں کے بعد ہونا ہے ووٹ ہونا ہے چند گھنٹوں کے بعد کون جیتے گا کون آرے گا پتا چل جائے گا لیکن ایک دلچسپ چیز جو ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آغاز ہوا تھا ریپبلکن کی سیاست کا ابراہیم لنکن نے جب آغاز کیا تھا تو اس وقت ان کو سیاہ فارم یعنی یہ جو ہبشی تھے یا وہاں کے فریکرز جو ہے سیاہ فارم جو ہیں ان کی سپورٹ حاصل تھی اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ سفید فارم ان کو سپورٹ کرتے تھے اور ڈیموکریٹس ان کی اپنی پولیسیز بھی زیادہ تر جو سفید فارم لوگ تھے ان کے فائدے میں یا ان کے مفادات کو سامنے رکھ کے بنائی جاتی تھی اور اب بالکل اولیٹ ہے آج جو ڈیموکریٹس ہیں یعنی ڈیموکریٹس سفید فارم سیاہ فارم صدر بھی بن چکے ہوئے ایون یہ جو کیمرہ ہیریس ہیں یعنی وہ جو باراک اوباما صدر بن چکے بزارت خود کیمرہ ہیریس یہ ان کی جو اوریجن ان کی والدہ کا وہ انڈین ہے اسی طرح اب ان کو ان کی پولیسیز جو ہیں وہ تمام یعنی پروگریسیف پولیسیز کہی جاتی ہیں لیبرل پولیسیز کہی جاتی ہیں اس میں کسی کس ان کی کوئی نسل پرستی یا وہ ریسیزم نہیں ہے اس کے برقس جو ریپبلکن جن کی بنیاد تھی کہ وہ سیاہ فارم ان کو سپورٹ کرتے تھے ان کی پولیسیز کی وجہ سے تو اب اس کے بالکل برقس یعنی جو ٹرمپ ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ ٹوٹل سفید فارم کی پولیسیز کے اوپر ہے یا وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں بلکہ اوریجنل امریکی اوریجنل کے لوگ جو ہیں ان کے لیے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنی پولیسیز بناتے ہیں اور وہ امیگریشن کے خلاف ہیں وہ دنیا جہان میں خاص طور پر جو امداد دی جاتی ہے یا پاکستان جیسے ممالک کی جو امریکہ مدد کر رہا ہوتا ہے اس کے بھی وہ خلاف ہیں اور ان کا اگر بس چلے تو وہ امریکہ کو چاروں طرف ایک بڑی سی دیوار بنا کر ایک الگ سے امریکہ کو جزیرہ بنا دے دنیا سے کاٹ کے رکھ دے تو بالکل انگلٹ ہو گیا ہے آغاز جو ریپبلکن کا ہوا تھا اور جو ریپبلکنز کھڑے ہوئے تھے وہاں آج ڈیموکریٹس کھڑے ہوئے ہیں چند گھنٹے کا انتظار ہے اس کے بعد پولنگ ہوگی اور پولنگ کے بعد پتا چل جائے گا کہ کون صدر بن رہا ہے امریکہ نئی تاریخ رکم کرے گا ایک خاتون کو صدر بنا کر یا پھر امریکہ ایک قدامت پسند ایک رجت پسند اور ایک نسل پرست ٹرمپ کو صدر بنائے گا اپنا فیڈویک ضرور دیجئے گا اسی طرح کے عالمی معاملات پر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ